ابھی حال میں کسی نے مجھے اپنے گھر آمنترت کیا انہوں نے مجھے پتا دیا اور اس میں تھا تگلک روڈ میں نے کہا میں نہیں آ رہا اس نے نبی لاکھ کتابیں جلائیں انہوں نے آٹھ سے دس ہزار بھکشووں کو زندہ جلا دیا ستر ہزار کرگ مارے گئے پروشوں کو مار کر عورتوں کو اسی دن شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہتھیاروں بلاتکاریوں جن لوگوں نے نرسنگھار کیے ان کے نام ہمارے شہروں اور سڑکوں پر نہیں ہونے چاہیے کیا آپ نکٹ بھوشی میں ہندو جاگریتی دیکھ رہے ہیں یا اس میں کتنا سمیں لگے گا میں ہندو شبد کا پریوک کرنے کے بجائے سناتن شبد کا پریوک کرنا بہتر سمجھوں گا کیونکہ سناتن کا مطلب شاشوت ہوتا ہے کوئی بھی چیز تب تک شاشوت نہیں ہو سکتی جب تک وہ سماویشی نہ ہو تو جب ہم سناتن کہتے ہیں ہم ایک شاشوت دھرم کی بات کرتے ہیں دھرم کا مطلب کوئی ریلیجن نہیں ہے دربھاگی سے یہ شبد اس طرح پرچلیت ہو گیا ہے دھرم کا مطلب ریلیجن نہیں ہے دھرم کا مطلب نیم ہے ایک شاشوت نیم آپ شاشوت نیموں تک کیسے پہنچتے ہیں کلپنا سے نہیں روڑی سے نہیں دھیان دے کر بلکہ اولوکن اور انبھوتی سے آپ سرشتی کے ساتھ تال میل بٹھاتے ہیں صرف وہی سناتن ہو سکتا ہے تو ہم جو ہیں اس کا یہی مولتتو ہے دربھاگیوش ادھکانش ہندو آبادی کو یہ بات نہیں بتائی گئی ہے بہت سے ہندو بات کرتے ہیں ہماری اپنی کتاب ہے ہم کسی کتاب سے نہیں ٹپکے ہیں آپ جانتے ہیں ہم نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں ہزاروں کی سنکھیا میں یہ جب کھل جی اس کا نام کیا ہے بکتیار کھل جی بکتیار کھل جی آیا ایک یونیورسٹی نالندہ یونیورسٹی کو اس نے جلا دیا یہ انمان لگایا جاتا ہے کہ اس نے نبے لاکھ کتابیں جلائیں پانچ سو چھ سو سال پہلے نبے لاکھ کتابیں دنیا میں کہیں بھی نبے لاکھ کتابیں نہیں تھیں کہیں پر بھی اور وہ چھ مہینے تک جلتی رہی یہی کہا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ مہینے تک آپ چھ مہینے کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تب پیٹرولیم نہیں تھا تو یہ سمبھو ہے کہ اس میں چھ مہینے یا بارہ مہینے لگے اس سے بھی زیادہ انہوں نے بھکشووں کو زندہ جلا دیا کیونکہ ان میں سے ادھکانش ایک ایک کتاب کا پاٹ کر سکتے تھے تو انہیں لگا کہ کتابیں آپ کے بھی تر زندہ رہیں گی تو انہوں نے انہیں بھی زندہ جلا دیا تو اوشوسنی چیز یہ ہے کہ آدھونک بھارت میں اس علاقے کو بکتیار پور کا نام دیا گیا ہے یہ ایک چیز ہے جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے وکرم آپ کو اس پر ایک کتاب لکھنی ہی چاہیے اورنگزب سٹریٹ ہیں اورنگ آباد ساٹھ سے ادھک اورنگ آباد ہیں بکتیار پور ہے کتب مینار ہے ایک آدمی جس نے ہندو اور جین مندروں کو دوشت کیا اور ان سے ایک سمارک بنایا ظاہر ہے ٹیپو سلطان بھی ہے جس نے بہت بھائیابہ کام کیے تھے ٹیپو سلطان نے چار لاکھ سے زیادہ ہندووں کو جبرن اسلام میں کنورٹ کیا تھا صرف مالہ بار علاقے میں پروشوں کو مار ڈالا گیا کہتے ہیں ایک اتحاس جو اس کے اپنے بیٹے نے صحیح مانا ہے اس کا مطلب یہ اصلی ہے وہ گرب سے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس نے کم سے کم دس ہزار ہندووں کو مار ڈالا اور پروش مار دئیے گئے مہلاؤں کو ان کے پتی کی مرتیوں کے دن ہی شادی کرنے کے لئے مجبور کیا گیا نہیں ماننے پر ان کے گپتانگوں میں گرم لوہا ڈال دیا جاتا تھا ایسے کام کیے گئے اور میرے مند میں اسلامی شاسکوں کے خلاف کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا اتحاس ہے ہم نے انہیں آنے دیا اور وہ آئے جن راجاؤں نے پروپکار کے ساتھ شاسن کیا آپ ان کے نام ڈالنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ہتھیاروں بلاتکاریوں جن لوگوں نے آ کر نر سنہار کیے اور سینکڑوں مندروں کو اپاویتر کیا ان کے نام ہمارے شہروں اور سڑکوں پر نہیں ہونے چاہیے ابھی حال میں کسی نے مجھے اپنے گھر پر آمنترت کیا کیونکہ وہاں کچھ پائلٹ ملنے والے تھے وہ بولے صدگرو آپ کو آنا چاہیے آپ ایک لائسنس پائلٹ ہیں آپ کو وہاں ہونا چاہیے وہ پسند کریں گے صرف دس منٹ کے لئے آ کر چلے جائیے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پتا دیجئے میں آ جاؤں گا پھر انہوں نے مجھے پتا دیا اور اس میں تھا تگلک روڈ میں نے کہا میں نہیں آ رہا دیکھئے آپ کو سمجھنا چاہیے اس لئے نہیں کی وہ اسلامی شاہ سکتا بلکہ اس لئے جو چیزیں اس نے کی تھی چاہے کوئی ہندو راجہ یا عیسائی ہو جیسے روبرٹ کلائب سٹریٹ کا مطلب ہے میں نہیں جاؤں گا میں نے کہا آپ ایک سپری پینٹ لے کر اس سٹریٹ بورڈ کو کالا پینٹ کر دیجئے پھر میں آؤں گا ورنہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا آپ بے شرمی سے اس گلی میں رہ رہے ہیں میں اس گلی میں قدم نہیں رکھوں گا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہیں ایڈالف ہٹلر نگر ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہمارے یہاں ایدی امین ایدی امین نگر یا پورم کیوں نہیں ہیں کیوں نہیں ہیں ہم ایسا نہیں کرتے جن لوگوں نے دوسرے منوشیوں کے ساتھ اسادھارن کرورتہ دکھائی چاہے وہ جو بھی ہوں ہم ان کا سممان نہیں کرتے لیکن آج اس دیش میں سینکڑوں نگر گام اور شہر اور سڑکیں ان لوگوں کے نام پر رکھے گئے ہیں مجھے وشواس ہے کہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں میں سنکھائیں نام اور تاریخیں یاد رکھنے میں اچھا نہیں ہوں ہمارے کرناٹک راجے میں بھی ٹیپو جہنتی ہوتی ہے ہم اس کے جنم کا بھی جشن مناتے ہیں ٹیپو جہنتی ایک ٹیپو ایکسپریس ہوا کرتی تھی سب سے بدتر تانہ شاہوں میں سے یہاں تک کی مرے ہوئے کرگواسیوں کا دھرم بدلا نہ صرف جیوت لیکن مردوں کا بھی دھرم بدلا ہمیں لگتا ہے کہ کرگوں کو سب سے زیادہ خامیازہ بھگتنا پڑا یہ سچ نہیں ہے ایسا اس لئے لگا کیونکہ کرگ لڑے دوسری جگہوں پر لڑنے والے لوگ نہیں تھے انہوں نے خاص پرتیرود کے بینا ان پر قبضہ کر لیا اس لئے وہ کہیں لکھا نہیں گیا کرگ واسطہ میں لڑے لیکن ستر ہزار کرگ مارے گئے اگر آپ کو یدھ لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں تو اس سمیہ کو دیکھتے ہوئے یہ اس سمیہ کا رواج تھا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی آ کر کسی یدھ میں آپ کو مار ڈالتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے جب آپ ناغرکوں کو کتار میں کھڑا کر کے جنسہار کرتے ہیں اور ستریوں کا بلاتکار پورشوں کی ہتھیا کرتے ہیں یہ کیا ہے جن لوگوں نے ایسا کیا ان کا نام نگروں اور سڑکوں اور گول چکروں پر نہیں ہونا چاہیے لیکن دربھاگی سے ایسا ہے میں امید کرتا ہوں کہ اس دیش کے بھوشے میں نرواجت نیتہ اسے بدلنے کی سمجھداری دکھائیں گے